چور پکڑا گیا جس نوکار کی شادی خراب کرنے کی کوشش کی دیکھیں ثبوت کے ساتھ جی یہاں پر ویٹی پہ ہو گیا ہے حگامہ بہت زیادہ جی گائز سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے اس ویڈیو پر اس کے بعد پھر ہم جائیں گے جی ستارہ یاسین کی جو وہ کر رہی ہیں شادی وغیرہ جو وقار کی ہے اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو شیئر کریں گے اور لوگوں کے بھی کریں گے پہلا دیکھتے ہیں یہ دھماکہ کس نے کیا اور کیوں کیا اور کس لیے کیا شاید دیا تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں اور باقی جو ان کی چینل کی سیٹنگ تھی وہ میں نے کر کے دی تھی لیکن اب تو نہ چینل رہا نہ پروگرام رہا اور پروگرام بھی بڑھ گیا اور چینل بھی بڑھ گیا تو اس کے علاوہ باقی حاجی گلاہ محمد کی بات کریں ابھی فاروق بھائی اور نجمہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم بلوگ بنا رہے ہیں یہ وہ بلکہ ان کو سب کچھ یہ پہلے سے پتہ ہی تھا کہ بھائی ہم نے جانا ہے انہوں نے ریاکشن دینا ہے کیونکہ چاچو نے جو پچھلا چینل چیک کروایا تھا جو پچھلا چینل ڈیلیٹ ہوا تھا ٹھیک ہے اس میں جو ای میل تھے یا نمبر سے تو وہ بھائی آپ سمجھ سکتے ہیں کس کے ہی ہوں گے وہ کراچی سے ہی تھے کسی کے تو وہی سین تھا اور بھائی اس میں ہمارا کوئی سیناریو نہیں تھا ٹھیک ہے اور وہ میں نہیں بھو رہا تھا وہ پہلے پاک ملیج والے کے پاس بھی گئے تھے ایک دو اور اور پہ انہوں نے کہا پاک ملیج میز آزم جس کو سب دودھولا بھی کہتے ہیں آزم ساگر کی یہ بات کریں کہ چاچا جی اس کے پاس دے تھے اپنا چینل چیک کر آنے جہاں پر آزم نے بھی ان کو بتایا کہ کراچی سے جو ہے یہ چیز ہوئی ہے آپ کا چینل جو ہے کراچی سے یہ کام کیا گیا ہے اور نمبر وغیرہ چینل ہوئے تھے تو میں نے ان کو یہ سب ڈیٹیل دیتی اور سوچنے کی بات ہے گررز سسٹرز واہب vyکب بہائیڈ دا کیمرہ آپ جا کر تمام ویڈئو چاچے کی ہلف کر رہے ہیں وقار کے لیے بھڑکا رہے ہیں اسطارہ یاسین کے سپورٹروں میں آ کر بیٹھ کر sard آپ کو عزت رسپیکٹ سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ نے اس طرح یاسین کی محنت پر پانی پھروا دیا سب کچھ کروا دیا اس کا تو مطلب یہی ہوا اس کا تو مطلب یہی ہوا کہ آپ ابھی بھی سٹل جو سلمہ کے اس کے اندر ہیں ابھی بھی ابھی بھی what is this اس کے بعد آپ کا چینل کچھ دن پہلے جب آپ نوشی ملتانی کی لائے میں بھی آئے تھے سب نے کہا آپ نے اپنا چینل سیل کر دیا بیچ دیا سیل کرنے کے بعد آپ کی ویڈیو پھر آ جاتی ہے I am shock ویڈیو کیسے واپس آگی چینل کیسے واپس آگیا how how لیکن چارچے کے ساتھ مل کر اور پھر اس کے بعد جو آج آپ نے ویڈیو ڈالی ویڈیو پہ آپ نے آکے بہت کچھ ایسا بولا آپ کے ہاتھ میں تو پھر چاچے کا فون چاچے کے فون میں اگر ستارہ یاسی نے حال چال پوچھا کچھ بھی پوچھا وسب کی اوپر کچھ بھی ایسا کہا تو آپ نے پھر چاچے کی فون میں سے وہ سب چیزیں بھی اپنے فون میں اپنے فون میں بھی بھیج دی ہوں گی اور وہ چیزیں آگے کہاں پہنچی ہوں گی زیری بات ہے تو یہ تو بہت بڑا گھبلہ ہو گیا بھئی پہلے آپ جا کر ہارٹ کسی کو دے دیتے ہیں ہارٹو ہارٹ ہوتا ہے دل پھینکے جاتے ہیں تب بھی عوام خموش رہی ستارہ سپورٹر خموش رہی نہیں ساغر بھائی بدل گے ساغر بھائی جو ہے وہ ستارہ سپورٹر بن گے ہیں ساغر بھائی کو کاؤ وölکم وölکم سینے سے لگاؤ اپنی گودوں میں بٹھاؤ آزر بھائی کو ساغر بھائی کو وölکم بولو ووم وölکم بولو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہائنڈ آ کیمرہ ان سب کے ساتھ ملے ہوئے وہ چاچا جو جی بہت کچھ اس نے کانڈ کر لیے بہت کچھ کر لیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ستارہ نے جو شادی کراری تھی اب تو ہو گیا نکاح ہو گیا سب کچھ ہو گیا سب کچھ اب ٹھیک ہو گیا اب تو دھولکی ہو رہی ہے ابھی تو ناچ گانا ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن مین جو چیز تھی جو آپ کو کہا گیا ہوگا کہ بھئی یہ آپ نے اب ایک اور کیل ٹھوک دو کیونکہ میری بیٹی کا جو ہے ہزبن کسی اور کی گودو میں جا کے گر گیا ہے تو اس شادی میں مینگنے پھینکو یہ پھینکو وہ پھینکو تاکہ لوگ گمراہ ہو جائے تاکہ لوگ جو ہے ان کی شادی کو جو ہے وہ خراب کر دے یہ ہو جائے اٹلم بٹلم جو چاچے نے کیا وان ٹو ٹری فور ہر ویڈیو اس نے مڈالی بھی تیار بھی رکھی وہ تو شکر ہوا کہ تیرا سسٹر نے وہ چینل اڑا دیا ختم کر دیا لیکن آپ نے تو کوئی پھر کسر نہ چھوڑی آپ نے چاچے کے دماغ میں ڈال دیا آپ نے کہہ دیا کہ یہ چینل اڑانے والا کون جی 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 وقار تو پھر ساری بات ہے برا آدمی ہے پاغل ہو گیا دیوانہ ہو گیا مستانہ ہو گیا اس کو تو سمجھ نہیں اس نے کہا میرا چینل وقار اڑانے والا ہے تو اس کی شادی بھی میں اڑا دوں گا اس نے تو اپنی بیٹی کو اڑا دیا اس نے اپنی نواسی دوتی پوتی جو لگتی اس کو اڑا دیا آپ کے ایک لفظ کہنے پر پھر یہ سمجھ نہیں آئی چینل سے then چینل کم بیٹ again and you upload your ویڈیو omg omg brother tell me tell me what you do tell me tell me wake up brother wake up بہا اندہ کیمرہ بتائیں آپ کیا کر رہے ہو بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے آپ لوگ اس لئے ویڈیو پہلے سنا دی آپ لوگ پتہ لگے کہ بھئی یہ آدمی کیا کہہ رہا اور پھر اس کے بعد اس کے بعد دلبر بابر وہ بھی آئے انہوں نے بھی بتا دیا ہم نہیں لگاتے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہ ایک آدمی ہے وہ کرتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ کرتا ہے پھر یہاں پہ بات کیلئے کہ امی نانی کا پاؤں جل گیا تھا بہت برے طریقے سے نجمل ان کی take care نہیں کی نانی نے امی کو فون کیا امی نے take care کی نانی کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا اور انہوں نے کہا ہم جھوٹ نہیں بولتے اب 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 بھی جائے وہاں پہ بہت سی یوٹیوبر کسی سے کنٹیکٹ کر ہیں ان کو بولے کہ نانی کی پاؤں کی پاؤں پکچر کھینج کر بھیج دے یہ میں کہ رہی ہوں کیونکہ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ نانی کا پاؤں بہت گندے طریقے سے جل چکا تھا جس کی واجہ سے امی کو وہاں پر رہنا پڑا اور امی کی ٹیک کی کر کر نانی کی ٹیک کر کر نہیں تھا میری ما نے ٹیک کی اور نجمہ نے بیستی کی جب نانی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی اب نانی شادی پہ لیکن پاؤں ابھی بھی سٹیل ان کا صحیح نہیں ہے اتنا تو یہ تو بہت ہی وہ ہو گیا نجمہ اپنی بیٹی کی شادی میں اتنی مغن تھی کہ زیاری بات ہے ان کو اپنی جو ماں ہیں ان کا وہ نہیں رہا اب ستارہ پہنچ گئی ہے تو ستارہ نے زیاری بات ہے نجمہ کو کہا ہوگا لیکن شادی کا محول تھا تو یہاں پہ اس مددے کو اٹھا کے ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں جب بھئی آزر نے کیا ہوا کیسے ہوا چینل گیا واپس آیا بڑے کی ہیلپ کی بڑے کو بتایا وقعہ نے اڑایا یہ کیا وہ کیا بڑے نے جا کے ویڈیو ڈالی اور سارا خبلہ خبلہ کر دیا یہ کیا ہوگیا ستارہ یاسین کو لیڈ ڈان کرنے کی سب سے بڑی سازش شامنے سامنے آ چکی ہے کس کی ساغر کی ساغر نے پہلے بھی اکبال ستارہ یاسین کو ڈسات تھا ساغر نے ساغر آزم نے پہلے بھی ڈسات تھا اب دوبارہ ڈس دیا وقعر کو وقعر کی شادی خراب کرنے کا پورا پورا ذمہ جاتا ہے ان کے سر کے اوپر آزم ساغر جس کو دودھ والا کہتے ہیں دودھ والے کے نام سے وہ مشہور ہو مشہور ہیں چلے جی ان کو ابھی رکھ دیتے ایک سائٹ پہ ستارہ کی کیا کیا کون سا ڈانس ہو رہا شرارت ہو رہی ستارہ کی موننگ ستار ہو چکی ہے دھولکی دھولکی آج دھولکی ہے بھئی دھولکی کیا یار کیا سین ہے موننگ کا سین ہے زبر دس چکاس چکاس میں تو بھولو گی سو بیوٹی فل بیو یار فرش کوسر بہت ہیپی ہے بھئی کوسر کی تو خوشیاں کی تہائی خطاب ہے بھئی بڑی خوش خوش بھین بھائی ملک کر رہے ہیں واک اور چھلو چھل خیتوں کا کام یہ وہ سب باتیں ان کی ہو رہی ہیں بہت ماشاء بھین بھائی بڑے ہیپی ہاپی ہیں یہاں پہ 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 بکار سلام دعا کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں کر رہی ہیں ستار یاس سی رہے ہیں آج ہمارا جاگ ہے آج ہمارا ہمارا جاگ آج بھائی بھائی دولا راجہ بھی آگے بھائی دولا راجہ تو خدمتیں کر رہے ہیں بھائی چاہ آگے چاہ گرم گرم چاہ ایک چاہ کی پیالی اور پلانے والا ہو یا پھر پلانے والی ہو وہ تو ابھی نہیں بکار کہے گا وہ تو جب ان کی وہ آئیں گی تو پھر بکار کہے گا اس پر یہاں پر دیکھو محل بنا یا ماشاء اللہ ماشاء بہت اچھا لگ رہے نا ویلیج کا محل بہت مزے کا ہوتا ہم لوگ تو جانی بات امریکہ میں رہتے لیکن یہاں پر بیٹھ پاکستان کے ویلیج کا محل دیکھ لیتے خوش ہو جاتے ہیں ہیپی ہو جاتے ہیں انکر جی دے پنگڑے سے پنگڑا ماشاء اللہ امی بھی ہیپی لگ رہی ہے لیکن سیڈ ہے گرمی کا وقت ہے لیکن پاؤن کا جلا ہے کہ جلے پاؤن کے ساتھ بھی فنکشن کو اچھے سے انجوائے کر رہی ہیں اور فیل بھی انہوں نے نہیں دیا کہ ان کے پاؤن جو وہ برن اور یہاں پہ ڈھول بھئی ڈھول گیا ڈھول گیا مل جک ڈھک نائس 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 اور جی دولے راجہ تو بھئی بڑے خوش مہ ماشاء اللہ بھئی گیم سٹارڈ ہو چکی ہے جی گیم ہو گیم گیم سٹارڈ ہو چکی اب سب مل کے گیم ہو گیم کریں گے گیم کھلیں گے اور یہ ہے شادی کا جو سٹارہ یاسی نے پورا زور لگا دیا ماشاء اتنی اچھین کی شادی سٹارہ یاسی نے کروائی ہے اب یہ بھی تھوڑے سا فنکشن رہے گی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے لیکن سٹارڈ سے لگر اب تک بہت مزہ آرہا گیم ہو رہی ہے ڈھولکی ہو رہی ناج گانا ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لائٹنگ شیٹنگ ہر چیز یا چکاس تو چکاس بندی نے کر دیا ہے کھلے دل سے جو ہے وہ کر رہی ہے بھائی کی بیٹی کی شادی کر رہی ہے اور ان کی محنت بھی نظر آتی ہے اس بندی کی جو فیس پہ جو ایک رون کہنا وہ بھی نظر آتی ہے ورڈ جو تنگ آئیز ورڈ جو تنگ آہ اب یہ دیکھ نا جیتا کو نا جیتا کو نا بھی یہ دیکھ نا سارے مستو مست ہیں سارے چار بچ بچ وہ کہا کہ خوشی دیکھ آپ نے کتنا خوش ہو ہو ہے کتنا خوش ہو ہے جمپ ہیں اس نے مالا چند کی ہے یار اتنا خوش ہو ہے بہت بہت بزا رہ دیکھ آپ لوگ کو آرہ بزا مائی گوڑ یار خلاپ ہونی چاہی یہ بہت اچھی گیم بہت اچھی گیم بہت اچھا لگ رہا ہی چیزیں دیکھ کر آرہ ساری جمپ جیجو جمپ مار جیجو زیری بات ہے دو ملک ساتھ جیجو کی جمپ جمپ ہوئے ہوئے سیاپ یہ جمپ جمپ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وین کون ہوتا ہے ستارا ماری ساجید کو کہ ہٹو 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 ساجید کہہ رہے نو 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 میں نہیں ہٹوں گا اور کاشیب نے آگے آ کر اس کو اٹھا دیا ساجید کو اور پھر ستارا آگے جو ہوئی ہوئی ہے دیکھا جا تو ساجید اچھے طریقے سے بیٹھا تھا ستارا تھو ہوتا سا وہ انہوں نے بیٹ پھس گئی تھی لیکن ساجید اچھا بی بی بچارہ اٹھے گا سکا بی بی جیجا میری خیر ہے اور وہ اٹھ کر چلا گیا چلے جو چیرے ابھی یہ رہ گئی باقی ساری چیرے ہٹ چکی ہیں اب یہ دیکھنے ابھی کون اینڈ میں کون جیتا یار مجھے پر یہ دیکھنے اینڈ میں کون جیتا ہے ایک اور آؤٹ ہو چکا ہے ایک اور آؤٹ ہو چکا ہے دولا پھر پیٹ گیا آ مائی گا لشبا جو ہے وہ ہار گئی وہ چلی گئی ہے دو رہ گئے بھئی دو رہ گئے ابھی دو رہ گئے بھئی وقار اور ستارہ یاسین رہ گئے اب یہ دیکھنے ہے ان دونوں میں سے کون جیتا ہے کون جیتا کون جیتا ابھی کون بیٹھے گا ابھی ابھی تو اوکی جی ابھی تو یہ تین ہے نا ایک ابھی دو دو واپ رہ گئے ابھی ستارہ اور وقار رہ گئے اب یہ دیکھنے ابھی کون جیتا اب ہم نے اس چیز پہ وہ کرنا ہے موسیق بند ہوا یہ وقار جیت گیا اور ستارہ جو وہاں پہ کڑی ہوگی ستارہ نے کیوں نہیں پہلے بیٹی بہت اچھی گیم تھی بہت مزے کی گیم تھی بہت مزا آیا دیکھ بہت اچھی گیم تھی ستارہ یاسین کہ رہی بہت مزا آیا ان کا بلوگ دیکھ تو آج کا بلوگ آپ لوگ اچھا لگا ہوگا ان پہ یہ ریویو تھا بہت مزا آیا جس نے چینل نئی سسکرائب کیا جائیں اور چینل سسکرائب کریں اس تارہ یاسین کا اس پہ آپ کو بہت اچھ اور ولوگ دیکھنے کو ملیں گے بھی کافی فنکشن ان لوگ کے لیفٹ ہیں تو چلے جی آئیں گے جی اپنے نیکس ریویو کے ساتھ بتائیں جی ان کے ولوگوں میں کہا گھبلے ہو رہے سب کچھ آپ کے ساتھ ہم کریں گے شی رو شی اللہ حفظ بائی گائز اور دشمنوں کو بول آئیں گے چھل چھل بی چھل